تابق صدر پرویز مشرف کو سنگین غدداری کیس میں سزا سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل قلدم قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پرویز مشرف کی سزا موت کا فیصلہ بحال کرنے کی استدا کی گئی سندھ ہائی کورٹ بار نے خصوصی عدالت کی تشکیل قلدم قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سندھ ہائی کورٹ بار نے اپنی درخواست میں پرویز مشرف کی سزا موت کا فیصلہ بحال کرنے کی استدا کی اور مواقف اپنایا کہ لاہور ہائی کورٹ کو خصوصی عدالت کے خلاف درخواست سننے کا اختیار نہیں تھا خصوصی عدالت کی تشکیل مروجے قانون کے مطابق ہوئی درخواست میں مزید کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا ہائی کورٹ نے استغاثہ کے شواہد کو کوئی اہمیت نہیں دی پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ تسلیم شدہ حقائق پر تھا خصوصی عدالت کے تین رکنی بیچ نے 17 دسمبر 2019 کو پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزا موت سنائی تھی بیچ کے دوارکان نے فیصلے کی حمایت جبکہ ایک رکن نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے پرویز مشرف کو بری کیا خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں پرویز مشرف کو بیرون ملک بھگانے والے تمام سہولتکاروں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانے کا حکم دیا تینہ جنوری کو لاہور ہائی کوٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائی پرویز مشرف کو سزا موت کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی تھی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا ملزم کے غیر موجودگی میں ٹرائل غیر قانونی ہیں خصوصی عدالت کی تشکیل کے وقت آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے موسیقی